اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو ہمیشہ کی طرح آج بھی جو ہے رشتہ میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں تو اس کو ہم جو ہے آپ کو جو ہے بتانے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکون کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آسانی سے آپ تک پہنچ جائے اور ہمارا ساتھ یوں ہی بن رہے تو دوستو ہی جو رشتہ ہے آج آپ کے لئے جو ہے میں لے کر آیا ہوں یہ ان دوستوں کے لئے ہے مرد حضرات کے لئے ہے جن کی عمر پینتالیس سال تک ہو یعنی کہ پینتالیس سال سے زیادہ نہ ہو اور وہ پہلی یا دوسری شادی کرنا چاہتے ہوں تو رشتہ جو ہے آپ جرا سن لیں یہ جو خاتون ہیں ہماری بہن ان کی عمر ہے اس وقت 34 years 34 سال 34 سال ان کی عمر ہے اور یہ ایک مسلمان گھرانے سے ان کا تعلق ہے لیکن یہ ایک طلاق یافتہ لڑکی ہیں تو ان کا جو نام ہے نورین بی بی جو ہے ان کا نام ہے تقریباً ڈیڑھ سال یا جو ہے ان کے ایک سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تقریباً ڈیڑھ سال کا عرصہ ان کی جو ہے طلاق کو ہو چکا ہے نورین جو ہیں ان کی ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا دو بچے ہیں دونوں بچے ان کے پہلے شہر کے پاس ہی رہتے ہیں تو اس کے علاوہ نورین جو ہیں خوبصورت ہیں اچھی فیملی سے ہیں ان کی تعلیم جو ہے یہ میٹرک پاس ہیں اور اس وقت جو ہیں یہ نورین اپنے پیڈنٹس کے ساتھ لاہور سٹی کے قریب جو ہے گاؤں میں رہتی ہیں تو یعنی کہ گاؤں کے رہنے والی ہیں اچھی فیملی سے ہیں کافی اچھے جو ہیں لوگ ہیں یہ خاندانی لوگ ہیں مسلمان ہیں فرقہ سنی ہیں اور جو ان کی کاسٹ ہے یعنی کہ جو ذات برادری ہے ان کی یہ آرائی فیملی سے ہیں آرائی فیملی سے ان کا تعلق ہے تو وہ ہمارے دوست مرد حضرات جن کی عمر پینتالیس سال تک ہو اور وہ پہلی دوسری یا تیسری بھی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ لڑکا جو ہے یا تو یعنی کہ کمارا ہو یا پھر جو ہے رنڈوہ ہو یا طلاقی آفتہ ہو یعنی کہ اپنی بیوی کو چھوڑ چکا ہو وہ جو ہے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے دوست مرد حضرات جو چاہتے ہیں ان سے رابطہ کرنا شادی کے باؤٹ بات کرنا تو وہ برائے مہربانی اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اپنا موبائل نمبر ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں ہم انشاءاللہ بہت جلد آپ سے رابطہ کر لیں گے اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو یہ رشتہ ضرور آپ لوگوں کے لئے خوشیاں لے کر آئے گا تو اسی کے ساتھ ہم اجازت دیں اللہ حافظ